اسلام علیکم کہ آج ہم اس ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے ڈکٹیٹرشپ آریجینیٹ کیسے ہوئی ہے اور میں فیچرز آف ڈکٹیٹرشپ بتاؤں گا اس سے نیکس ویڈیو میں میں ڈکٹیٹرشپ کے ڈرو آب بیکس کو نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کیونکہ اس طرح سے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس سے پہلے بھی میں نے پولیٹیکل سینس کی لاسٹ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہے جس نے وہ نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھ لیجئے تو ڈکٹیٹرشپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیلہ ایک آن پر کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے تو آئیے ڈکٹیٹرشپ کو پڑھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایزی اگر ہم میں اس کی ڈیفینیشن کی بات کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے پھر اس کے بعد میں اکسپلین بھی کروں گا کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہے ڈکٹیٹرشپ is the rule of one man ایک آدمی کا rule ہوتا ہے وہ exercises absolute power in the state جو کہ پوری کی پوری جو بھی پاور اس کے پاس ہوتی ہے وہ اکیلا بندہ ہی اس کو اکسرسائز کرتا ہے یا sometimes اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ نظام کو چلا رہا ہوتا ہے اب ہی ہم نے ڈکٹیٹرشپ اس ڈیفینیشن سے ہم میں کیا پتہ لگتا ہے ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتا ہے rule of one man ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ایک ایسے جید ہے جس میں ایک آدمی ہی رول کر رہا ہوتا ہے اور ساری کی ساری پاور وہ ہی ایک اکیلا آدمی جو ہے وہ exercise کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ absolute power exercise کر رہا ہوتا ہے سمتہم اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے رول کرتا ہے جیسے یوب خان نے اپنی پارٹی بنائی رہی کافی ٹائم تک پھر جنرل زیادہ نے بنائی رہی اپنی پارٹی اور اس طرح سے وہ چلتے رہے ہیں مشرف نے کاف لیک بنائی رہی تو وہ بھی تھا ڈکٹیٹر لیکن اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی رہی اس نے تو اس طرح سے پولیٹیکل پارٹی کے تھرو بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے rule of one man ہوتا ہے ایک ہی بندہ rule کر رہا ہوتا ہے اور absolute power وہ بندہ exercise کر رہا ہوتا ہے sometimes directly بھی ہوتا ہے sometimes indirectly بھی ہوتا ہے by means of political party تو یہ تو ہو گئی definition اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں ہے میں ایک بات دوبارہ explain کر دوں کہ یہ rule of one man ہوتا ہے جو کہ پورے جتنی بھی state کی جو power ہوتی ہے وہ اس کو اکیلہ آدمی exercise کر رہا ہوتا ہے sometimes وہ اپنی political party بھی بنا کے exercise کر رہا ہوتا ہے اور sometimes directly وہ اکیلہ خود ہی exercise کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ خود ہی power ایک بندہ exercise کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے dictatorship کی کوئی definition اب ہم آج آتے ہیں origin کی طرف کہ dictatorship basically originate کیسے ہوا basically جو dictatorship کا concept ہے وہ گریگ سے مرج ہوا تھا گریگ کے اندر جو city states ہوتی تھی اس میں dictatorship کا نام dictator نہیں تھا اس کو tyrant کہا جاتا تھا ٹھیک ہے tyrant اور جو roman تھے گریگ کے ساتھ ہی ایک دوسرے romanز رہتے تھے romanز کے اندر اس کو dictatorship کا نام دی جاتا ہے تو آج کی modern dictatorship جو ہے وہ basically roman والی dictatorship مطلب اس کا name عدد سے ڈرائیو ہوئے لیکن جس طرح سے dictator آتا ہے وہ گریگ کے طرز پر آتا ہے اب ان دونوں میں کیا فرق ہوتا تھا گریگ اور romanز کے کہ گریگ کے اندر جو آتا ہوتا تھا tyrant جس کو یا آج کل کا modern time میں dictator بولتی ہیں tyrant جو ہے power unconstitutional means سے آتا تھا means for fully جیسے ہمارے پاکستان میں عیوب خان نے elected government کو ٹاپل کیا اور خدا آ گیا unconstitutional means کے ذریعے آتا تھا یا جس کو ہم کہتے ہیں forcefully جو تھا وہ آتا تھا جیسے زیاہ نے بٹو کیا ہٹا کے خود forcefully آ گیا تھا تو گریگ کے اندر اس کو tyrant کہتے تھے کیونکہ وہ unconstitutional means سے آتا تھا اور forcefully آتا تھا رومنز کے اندر جو dictatorship کا concept تھا وہ اس کے برعکس تھا رومنز میں جب حالات خراب ہو جاتے تھے unstability آتی تھی کنٹری میں تو کنٹری خود کچھ time کے لیے assembly جو ہوتی تھی وہ approval دیتی تھی کہ اس کے اندر dictatorship کو کچھ time کی period کے لیے decide ہوتا کہ for example two month کے لیے یا دو سال کے لیے وہ ان کو dictatorship apply کر دی جاتی تھی تو وہ two years کے لیے جو apply ہوتی تھی اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے دوبارہ power کو واپس کر دیتے تھے جیسے stability create ہوتی تھی وہ power کو واپس کر دیتے تھے تو یہاں سے ڈرائیو ہوا concept جو ہے وہ dictatorship کا تو ابھی آپ کو اس سے سمجھا تو گریگز کے اندر جو concept tyrant کا وہ آج کل جو modern dictatorship کا concept ہے ہمارا وہ گریگز گریگز implemented ہے لیکن جو name use ہوتا ہے dictatorship والا وہ romance کا ہوتا ہے اور romance میں یہ کوئی unconstitutional means نہیں جو dictatorial system ہوتا ہے اس کے کیا features ہوتے ہیں تو سب سے پہلا feature آپ کو definition سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ rule of one man ہوتا ہے یا اپنے ساتھ party بھی بنا سکتا ہے تو پہلی چیز آپ کو پتہ لگ گئی کہ dictatorship کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک بندہ rule کر رہا ہوتا ہے rule of one man ہوتا ہے دوسری خصوصیت کیا ہے کہ forcefully rule کر رہا ہوتا ہے یا unconstitutional way سے forcefully rule کر رہا ہوتا ہے اور unconstitutional way سے initial stage پہ مطلب یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو dictatorship ہے وہ کیا کرتا ہے forcefully آتا ہے اور جو constitution لگا ہوتا ہے اس کو ختم فورس فولی آتا ہے ہم پاکستان کی history میں بھی دیکھیں باہر بھی دیکھیں تو forcefully آتا ہے اور unconstitutional means کے اور تیسرا جو سب سے important ہے کہ product of crisis ہے product of crisis کا کیا مطلب ہے کہ dictatorship کسی peaceful time میں نہیں آتی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک ٹھیک چار رہے اور اچانک dictatorship آئی ہے اور فورس فولی خفضہ کر لئی ہے نہیں dictatorship ہمیشہ کیا ہوگا crisis جب country کے اندر یا کوئی جنگ لگ گئی ہے کسی اور طرح کا crisis آ گیا ہے تو اس time dictatorship کو رستہ ملے گا کہ وہ آئے country کے control سمبھال لے فورس فولی اور جو government وہاں چاہ رہی ہے اس کو abolish کر دے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ peaceful time کی اندر dictatorship آ جائے لیکن جب یہ تین اس کی خصوصیات ہیں چوتھی کیا ہے کہ arbitrary decision کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو democratic process میں یہ ہوتا ہے کہ سب کو ایگری کیا جاتا ہے جب بھی کوئی decenn لیا جاتا ہے اسمبلی میں تو سب کو جتنی بھی political parties ہیں جتنے بھی stakeholders ہوتے ہیں public کا بھی برا نہ لگ political parties کو بھی سب راضی کی جاتا ہے democracy لیکن یہ سارا process democracy کی اندر ہوتا ہے لیکن جو dictatorship ہوتی ہے اس میں رول of one man ہوتا ہے تو one man arbitrarily decision لیتا ہے وہ خود اکیلہ ہی ہوتا ہے اور خود ہی decide کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا یا کیا policies ہوں گی وہ اکیلہ man decide کرتا ہے تو یہ چار important features ہیں جس میں rule of one man ہے جس کو ہم کہتے ہیں اور forcefully unconstitutional mean adopt کرتا ہے ہمیشہ product of crisis ہوتا ہے اور arbitrarily decision کرتا ہے اور last point کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ despotic method adopt کرتا ہے اپنی policies کو یا لوگوں کو دھپانے کے لئے ٹھیک ہے اب کیونکہ ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے وہ بائی فورس آئی ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ڈکٹیٹرشپ کو accept نہیں کرتے یا وہ لوگ جو اس کو resist کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں democracy جو system چر رہا تھا جو بھی استعمال کرتے ہیں ان کو قتل کروا دیتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے rule کو قائم رکھتے ہیں تو ایک فیچر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر دیسپورٹک میتھڈ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی نیوز پیپر یا نیوز کاسٹر کوئی ایسی نیوز دیتے ہے جو کہ اس ڈکٹیٹر کے اگینس جو کوئی میڈیا ایسی بات کر دیتا ہے یا کوئی بھی نارمل انسان بھی جو ہے بات کرتے ہے تو اس کو فورس فولی یا جیل میں ڈال دی جاتے ہے غائب کروا دی جاتے ہے تو اس طرح سے نظام چلتے ہے تو ون میں ہے اور ایبسولوٹ پاور ایکسرسائز کرتا ہے سمٹیم پولیٹیکل پارٹی کے طرح بھی کرتا ہے اور اکیلے بھی کرتا ہے پھر اوریجن کا بتایا میں نے اوریجن کس طرح ہوتا ہے اور پھر اینڈ میں فیچرز نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کے ڈیفیکٹس بتاؤں گا کہ ڈیفیکٹس کیا ہوتی ہیں ڈکٹیٹرشپ کے تو اس لئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حفظ